نکاح سستہ کرو کی بیٹینا بوجھ نہ بنے اور جلسہ سستہ کرو کی اسے کاروبار کا اڈہ نہ بنایا جاتا اور انہی دونوں پیسے کو بچا کر اپنی اولادوں کو پڑھا دو تو سات سال کے بعد جو ریزلٹ اور نتیجہ آئے گا وہ تیری اولادوں کو کوئی تیڑھا سیدھا پتھر دکھا کر نہیں درائے گا تیری اولادوں کی آنکھوں کی چمک سے بڑے بڑے پیر اور روستم کا پتہ پانی بن کے بہنے لگے گا شرط یہ ہے کہ تجھ کو اپنے آپ کو ہوش میں لانا ہوگا میرا تو بھیان ہے کہ نکاح بھی سستہ کرو جلسہ بھی سستہ کرو بیٹے کو پچاس ہزار کا موبائل دینے کے لیے باپ کہیں سے غریب نہیں ہے ہر مہینے ہر مہینے پانچ سو کا ری چارج کرانے کے لیے باپ کہیں سے غریب نہیں ہے لیکن ایک اچھے آلیب کو امامت کے لیے تنخواہ دینے کے لیے اگر پانچ سو روپیا مہینہ ہر گھر پر لگا دیا جائے تو سب سے بڑے بھکمنگیں تم ہو سب سے بڑے غریب تم ہو سب سے بڑے کلاس تم ہو سب سے بڑے نکمیں تم ہو جس دن اپنی اولادوں کو کنٹرول میں کر کے خرچے کو قابو میں کر لوگے بلیابی کو بھلا کر تقریر کرانے کی ضرورت نہیں پڑے گی میری مسجد میں جو امامت کرے گا وہ مولی صاحب حافظی نہیں ہوگا وہ محدث بھی ہوگا وہ مفتی بھی ہوگا وہ مدرس بھی ہوگا وہ خدیب بھی ہوگا وہ عدیب بھی ہوگا وہ شاعر بھی ہوگا وہ مفقر بھی ہوگا زندہ باز نارے تکبیر لیکن میری نسلوں کی ریڑ کی ہڈی تم نے توڑا تم نے تم نے کراتے رہو پانچ روزہ جلسہ لیتے رہو مزا تیار رہے تیری اولادیں مذہب حگتنے کے لیے اس لیے آج تھوڑی کڑوی گفتگو سننی پڑے گی آپ کو ہندی میں ایک پنہ درخواست لکھنے نہیں آتا میعہ کے بیٹے کو لیکن باپ کی کمائی کا حرام کا موبائل چمکانے خوب آتا ہے بلیابی کی صحت پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ تم بھوٹ دینے کے لیے زندہ رہتے ہو میں اپنی نسلوں کے مستقبل کے لیے جیگا کرتا ہوں تم میں ہمیں یہی فرق سیدہ فاطمہ کی کنیزیں کبھی زمین پر بوجھ نہیں تھی رہے سیدہ فاطمہ کی کنیزوں کو بوجھ آپ نے بنایا آپ نے آپ نے بیٹے کو پانچ الاکھوں روپیہ اور ایک بولٹ قیمت لگا کر میری قوم کی بیٹیوں کو بوجھ بنا دیا آپ نے اور اس دیوار کو توڑنے کی پوری طاقت لگ چکی دسمبر میں انشاءاللہ حضرت آج سے کام شروع جتنے علماء کرام ہیں حضرت جو ساتھ نہ دے لسٹ اس کی بھی بناتے چلئے گا دیکھوں گا وہ اسٹیج پر آکا اسے نات سنا کے میری قوم سے پیسہ لے لیتا ہے اور نظرانت تائے کر کے لپاپ لے لیتا ہے جو میری قوم کی اولادوں کے مستقبل کی جنگ میں میرا شریک نہیں ہوگا اس سے ہماری رشتہ داری کیسی جی پیاس آج لگی ہے پانی مرنے کے بعد دوگے ہلکوم آج خوشک ہیں بعد مرنے کے تم کونہ خودوا دو اس لیے لڑائی تو چھڑ چکی ہے بولو یہ تحریک چلنی چاہیے کہ نہیں چلنی چاہیے چاروں طرف سے ہاتھ اٹھا کے ہاں نامے بولو یہ تحریک چلنی چاہیے کہ نہیں چلنی چاہیے محبت سے بول لو ارے زور سے بول لگے کہ حسینی یہ کٹھا ہے برسات میں رنگ میں بول توجہ چاہوں ایک باری سٹیج والے دھیرے سے بول دے نکاح نہیں ٹوٹے گا واہ حضرت واہ آپ تو تھوک لو یار حد ہو گئی جس قوم کے رہنما چپ ہو جاتے ہیں اس ملک کے گنگے بولتے ہیں لکھ لیجئے اور جس قوم کے رہنما بولتے ہیں اس ملک کے گنگے کی بات تو چھوڑ دو یار بولنے والے بھی بولنے سے پہلے سو بار سوچتے ہیں ایسے ہی تھوڑے جیل سے نکل کر آگل پاگل بتاہا لنگڑا لولا بول رہا لیکن اسی علاقے میں میرا ایک علم تھا جس نے جیل کی پروان نہ کی شریعت مصطفیٰ کے لیے ڈٹ کے بولا جو سامنے ہوا نپٹا لیکن یہ بھی ماتم سے کم تھوڑی یہ کہ کتہ بلی دوسری قوم کا جیل چلا جائے تو اس کی پوری کومنیٹیپ سڑک پر اتر جاتی ہے اور میرے معاشرے کا ہیرو اگر فس جائے تو مسلمان کہتا اچھا بہوا بہت نیتا بن رہے تھے بیٹا آگلی باری تیری اولادوں کی ہے لکھ لے جو آج بلیا بھی کہہ رہا ہندوستان میں مردوں کو اگر سواب نہیں پہنچتا تو بھارت میں اتنی مسجدوں کی تعمیر نہیں ہوئی ہوتی یہ سمجھ میں نہیں آئے پائیجامہ جن کا بے سائز کا ہے وہ بھی مسجد جب بناتے تو کہتے ہیں ایٹ دے دو سواب خاندان کو ملے گا صحیح بول رہا ہوں کی غلط ارے زور چھو بول نا زور چھو بولو نا چھڑ سمنٹ بالو دے دو سواب مرہوم کو ملے گا سمجھائے کوئی ان زکاة خوروں کو یعنی مشرق کے بھٹھے کی بنی ہوئی ایٹ دے دو تو سواب ان کے مرہوم کو مل جائے اور ہم تیس پارہ قرآن پڑھ کر کے بخش دے تو کہے حرام ہو گیا یہی نا اس لیے اس جھگڑے میں مت پڑھو کلیر یہی ہے کہ مرہومین کے لیے تم جب جب جہاں سے جو بھی ان کے سواب کی نیت کر کے کام کرو گے نیت تمہاری سواب کی ہوگی تو کوئی بخشنے والا ہو کے نہ ہو سواب خود بخود وہاں گرتے چلا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی مرہومہ کی مقفرت فرمائے کروٹ کروٹ جنت عطا فرمائے رب کائنات میری زندگی کو تُو نے سانسے دی ہے تُو سانسوں میں حسین کا عشق دے دے اور سینے میں دل دیا ہے تو مصطفیٰ کی محبت میں دھڑکنے والا لوہو دے دے اور مولا آنکھیں دی ہے تو مرنے سے پہلے اپنے حبیب کے روزے کی زیارت کی محلت دے دے کوئی رہے نہ رہے مصطفیٰ کا دین رہے گا اس لیے کہ اور امارتوں کی عمر گٹی، مٹی، بالو، سیمنٹ پر ٹکی ہے مصطفیٰ کے دین کی امارت علی کے بیٹوں کے لہو پر ٹکا ہے میں یارز کر رہا تھا کاتیبِ وحی کلام اللہ کا لہوِ جبریل تلاوت کریں مصطفیٰ لکھ لیں سیدنا امیرِ معاویہ سیدنا امیرِ معاویہ پہ انگلیاں اٹھانے والوں مانے اگر غیرتمدار دودھ پلائی ہوتی تو شاید یہ بولی نہ بولتے لا دنیا میں کوئی ایک کتاب دکھا دے ایک کتاب، ایک کتاب جہاں یزید کے بعد ابنِ امیرِ معاویہ لکھا ہوا مل جائے کوئی ایک کتاب دکھا دے ایک کتاب جہاں یزید کے بعد ابنِ امیرِ معاویہ لکھا ملے بلکہ پوری دنیا میں جہاں جہاں اردو میں لفظِ یزید لکھا ملے گا اسی کے بغل میں پلید لکھا ملے گا اور عربی میں جہاں جہاں یزید ملے گا وہیں وہیں لائین ملے گا لیکن دنیا میں کوئی ایک ایسی کتاب اب تک نہ چھپی جہاں حسین لکھا ہو اور ابنِ علی نہ لکھا ہو جہاں حسین لکھا ہو اور ابنِ علی نہ لکھا ہو ملک کسی کا ہو جب جب جمعہ میں خطبہ امام دے گا جہاں لفظِ حسین آئے گا وہیں ابنِ علی بھی اب ذہن کو حاضر کر لو گویا بیرِ معاویہ کو یہ پسند نہیں تھا کہ دنیا میں یزید میرے نام سے پہچانا جائے اس لیے کہ وہ لائین بھی تھا پلید بھی تھا وہ لائین بھی تھا وہ پلید بھی تھا جو میں نے جگہ چھوڑی ہے اس کی طرف لوٹوں گا لیکن اب آئی یہ تھوڑی سی توجہ کر لیے شہر مدینہ شہر یہ سنیوں کا مجمع ہے نا ارے بولو نا مدینے کی بات آبے اور ایمان والا چھوپ رہے توجہ چھو اما یار صرف مدینے کا تصبر ہوتا ہے تو بیمار جس میں زندگی لوٹ آتی ہے میرے اللہ میری سانسوں کو اتنی محلت دے دے میرے پروردگار میری سانسوں کو اتنی محلت دے دے کہ کم ہز کم زندگی میں ایک بار تیرے محبوب کا روزہ دیکھ لو مولا اس کے بعد مروں گا تو مرنے کا کوئی غم نہ ہوگا بلکہ قبر میں جانے کا جشن میرے گھروں میں منایا جائے گا میری سانسوں کو اتنی محلت دے دے پروردگار کہ تیرے محبوب کا مدینہ دیکھ لو اور لفظ مدینہ آبے ایمان والوں کے سامنے چھوپ رہے ضرور کہیں نہیں کہیں کنفیوزن ہو سکتا ہے شہر مدینہ بول دو بول دو بول دو سنو گے تو بولنا پڑے گا سنو گے تو بولنا پڑے گا بول دو زور سے زور سے شہر مدینہ شہر مدینہ جگہ مسجد نبوی شریف بیٹھے ہیں کونین کے آقا رسول پاک جگہ مسجد نبوی بیٹھے ہیں آقا پاک بچے آئے دو ایک نبی کونین کا اپنا بیٹا سیدنہ ابراہیم اور ایک رسول پاک علیہ السلام کی بیٹی کا بیٹا سیدنہ امام حسین سیدنہ امام حسین ایک اپنا بیٹا ایک بیٹی کا بیٹا ایک اپنا بیٹا ایک بیٹی کا بیٹا اور دونوں دونوں طرف سے آ کر لپٹ گئے آقا پاک کبھی بیٹے کو چومتے تو کبھی نواسے کو چومتے کبھی نواسے کو چومتے تو کبھی بیٹے کو چومتے آقا رحمت ایک دوسرے کو چومی رہے تھے کہ جبریل آگے یا رسول اللہ علیہ السلام یہ دونوں آپ کے پاس نہیں رہیں گے دونوں میں کوئی ایک رہے گا مرضی آپ کی چاہیے تو بیٹا رکھئے مرضی آپ کی آپ چاہیے تو نواسہ رکھئے توجہ چاہو اختیار آپ کو ہے چاہے تو بیٹا رکھ لے چاہے تو نواسہ رکھ لے مرضی آپ کی رب کی رحمت آپ کے فیصلے کا انتظار کر رہی ہے کہاں گئے اقل کے ٹورے حضرت ہر جگہ پیدا ہوتے آلہ حضرت صدی و بات کبھی پیدا ہوتا اسی محور اور اسی منظر کو میرے رضا نے کھیج کر رکھ دیا خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضائے محمد محبوب آپ کی مرضی کا آپ کی مرضی کا منتظر ہے رب کی رحمت بیٹا چاہیے کہ نواسہ چاہیے فطرت کہہ رہی ہے بیٹا رکھا جائے تبجھو چاہوں پڑھے لکھے لوگوں کی تبجھو چاہے فطرت کہہ رہی ہے بیٹا رکھا جائے خاندان کا فروغ کہہ رہا ہے بیٹا رکھا جائے شہر اور علاقے میں سان کہہ رہی ہے بیٹا رکھا جائے لیکن مصطفیٰ کی نبوت کہہ رہی ہے کعبے کی عظمت کے لیے حسین رکھ لیا جائے حسین رکھ لیا جائے سیدنا نبی کونین نے سیدنا مولا حسین کے سر ناز پر دست نبوت رکھ دیا جبریل سمجھ گئے جن کو چھوڑنا ہے وہ حسین ہے جن کو چھوڑنا ہے وہ حسین ہے جن کو واپس لے جانا ہے وہ ابراہیم ہے وہ ابراہیم ہے دین گزرتے گئے مہینہ بیٹھتے گیا سال نکلتے گیا سیدنا ابراہیم کی طبیعت خراب ہوتے گئی علیل ہوتے گئے ایک روز سیدنا ابراہیم کا انتقال ہو گیا حسین مصطفہ پروریش پاتے رہے کاندھے مصطفہ پر مدینے میں گھومتے رہے بازوے علی میں حسین کھیلتے رہے چادر فاطمہ سے لپٹ کر حسین سوتے رہے حسین بڑے ہو گئے حسین سیانے ہو گئے حسین بڑے ہو گئے حسین سیانے ہو گئے جگہ وہی مسید نبوی شہر وہی مدینے پاگ کھڑے ہیں تنہا حسین آ گئے سیدنا ابو بکر صدی فرماتے حسین تجھے معلوم ہے تجھے پتہ ہے رسول کریم نے اپنے بیٹے کی جان کا صدقہ دے کر تجھ کو بچایا ہے اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر آج بھی اگر کسی کوئی بڑا حادثہ ہو جائے کسی کے ساتھ یا کسی بڑی ملحق بیماری سے کوئی صحتیاب ہو کر نکل جائے تو لوگ کہتے ہیں یار اللہ نے تجھے موت کے موہ سے باہر نکال دیا اپنی جان کا ایک صدقہ دے دے توجہ چاہوں سیدنا امام حسین سجیسے ہی سیدنا ابو بکر نے فرمایا حسین نبی اکونین نے اپنے بیٹے کی جان کی قربانی دے کر تجھ کو بچایا ہے ادھر سے امیر المومنین سیدنا فاروق آزم بول حسین آپ کو معلوم ہے رسول پاک نے اپنے بیٹے کی جان کا صدقہ دے کر آپ کی جان بچایا ہے سیدنا حسین پاک عرض کرتے ہیں ہاں مجھے معلوم ہے مجھے پتا ہے مجھے پتا ہے حسین کی جان کے لیے میرے مامو جان کی جان کا صدقہ دیا گیا میں جانتا ہوں حسین کو بچانے کے لیے میرے مامو کی قربانی دی گئی میں جانتا ہوں ادھر سے سیدنا عثمان غنی زنورین آگئے کہتے حسین رسول پاک نے اپنے لخت جگر کی قربانی دے کر تجھ کو بچایا اے وہ کون ہنگامہ کر رہے ادھر بھگا اس کو اس کو کیا پتا کیا ہو رہا ہے ادھر سے سیدنا عثمان غنی زنورین آگئے کہتے حسین تیرے بابا نے تیرے نانا نے اپنے شہزادے کی جان کی قربانی دی تب تو بچا ہے تب تو بچا ہے ادھر سے مولا علی شہرِ خدا آگئے حسین کو گلے سے لپٹا کر کہتے شہزادے حسین رسول اللہ نے اپنے بیٹے کی جان دے کر تجھ کو بچایا حجرے اور پردے سے آواز آئی رسولِ کونین کی بیٹی سیدہ تیبہ تاہرہ فاطمتہ زہرہ کی بیٹے حسین میرے بابا نے میرے بھائی کی قربانی دے کر تیری جان بچائی ہے مولا حسین کہتے ہیں ہاں می مجھے معلوم ہے مجھے پتا ہے مجھے پتا ہے بس توجہ رکھنا مجھے پتا ہے بیٹا دے کر بچائے گئے ہو حسین معلوم ہے اولاد کی جان کی قربانی دے کر تیری جان بچائی گئی حسین مجھے معلوم ہے لیکن جب کعبے کی یزمت دین کا تقدس نبی کی شریعت قرآن کی حرمت اسلام کا وقال سنتوں کی رفاق جب اقتدار کی تلوار سے قتل ہونے لگا تب حسین مصطبی نبی کی گنبد خزرہ کی چوکھٹ چوب کر بول پڑے نانا آپ نے ایک بیٹا دے کر حسین بچایا ہے حسین پورا خاندان لٹا کر آپ کا قابہ بچائے گا آپ کا اسلام نعرِ تقبیم نعرِ رسالت حضور غازیِ ملت ذکرِ شہداءِ کربلا مسلکِ عالی حضرت ابلیہ بھی عرض کرتا علمِ تصبر میں مولا حسین کب تک کے لئے لانا کا دین بچائے کس صدی تک کے لئے رسول کی شریعت بچائے کس زمانے تک کے لئے قرآن کی عظمت بچائے تو جواب ملے گا مجھ سے مت پوچ مجھ سے مت پوچ اونچی امارت بنانے والے سے پوچھ لے اونچی امارت بنانے والے سے پوچھ لے دنیا میں اسلام سے اونچی کوئی امارت نہیں تو کربلا سے مضبوط کوئی مٹی نہیں اب ذہن کو یہیں حاضر رکھنا ذہن کو یہیں حاضر کاس یہ گفتگو کہیں اور ہوئی ہوتی ہے کاس یہ گفتگو میں کہیں اور کیا ہوتا مجھے معلوم ہے کہ آج میں نے اچھی چیز وہاں کھول دی ہے جہاں دھکن نہیں کھولنی چاہیے وہیں کتاب عشق کھول دیا بس محبت سے بول دو یا حسین زور سے رنگ میں رنگ میں رنگ میں ابل یا بھی کہتا چاہیں کفر یہودیت کی شکل میں ہو نصرانیت کی شکل میں ہو سلح کلیت کی شکل میں ہو رافضیت کی شکل میں ہو بدعقیدگیت کی شکل میں ہو آج بھی نام حسین کی گرمی وہی سے ہی ہٹ ہے کہ کل حسین کا نام لو تو کوفہ خالی ہو جائے آج حسین کا نام لے لو تو گدار مصطفیٰ سے راکہ خالی ہو جائے آج بھی یہ گرمی باقی ہے آج بھی یہ گرمی باقی ہے نعرے تکبیر وہی بولے جس کے موں میں زبان ہے نعرے تکبیر نعرے رسالہ مسلکِ آلہ حضرت نسمتِ آلہ حضرت حضور تاج الشریعہ غازی ملپ علماء دین و مدین ذہن کو حضرت مولا حسین کب تک کے لیے بچایا مفتی صاحب مفتی صاحب بد دو چند لوگ ہیں جنہیں دیکھ کر میں بول رہا ہوں ورنہ سچی یہ ہے کہ ہم کو بھی دائیں بائیں کر کے نکل لینا چاہیے لیکن کچھ ہی لوگ ہیں جنہیں دیکھ کر بول رہا ہوں مولا حسین کب تک کے لیے بچایا ہے تب یہیں رکھ کر ایک جواب لے لو یزید کو حکمرہ ماننے والو عقل کے ٹورو کعبے کی کنجی رکھ لینے سے کوئی ایمان والو کامیر المومنین نہیں ہو جاتا پلے نہیں پڑھا نا دکھتا تھا پلے نہیں پڑھا کعبے کی کنجی رکھ لینے سے کوئی ایمان والو کامیر المومنین نہیں ہو جاتا اگر ایمان والو کامیر المومنین ہو جاتا کعبے کی کنجی رکھنے سے تو آج کے سعودیہ کے شاہ پوری دنیا کے رہنمہ ہو جاتے لیکن سعودیہ کے ٹکڑا خور کعبے کی کمائی سے حویلی بنانے والے حاجیوں کے ٹیکس کے پیسے سے جہاز پر گھومنے والو ارے تم سے کڑو رو درجہ ایمان کی گرمی تو بھارت کے سنیوں میں ہے کہ فلسطین پر بم گرتا ہے تو فلسطین زندہ باد کنارہ انڈیا میں لگتا ہے تو جتنے نوجوان چاہیں جس کسی گاؤں سے آئے ہو شوائب بابو ہیں کی نہیں آجا اللہ تعالیٰ نظر بچ سے بچائے آمین بولنے میں زبان تو نہیں گھیس رہی ہے آمین اللہ تعالیٰ تمام سنیوں کی افاظت کرے اللہ تعالیٰ میرے علماء کی عمروں میں برکتیں عطا کرے یاد رکھنا آجا ادھر آجا بابو آجا میرے بغل میں آجا بلیعاوی کی زندگی کا ایک ہی مشن ہے اچھا عالم پیدا کرو اچھا لیڈر پیدا کرو یہ دو پہیے ہیں دو عالم اچھا رہے گا تو میری قوم کے بچے آوارہ نہیں ہوں گے اور لیڈر میری قوم کا مخلص ہوگا تو میرے بچوں کا کوئی حق لوٹ کے بھاگے گا نہیں بولو بات صحیح ہے کہ غلط زور سے بولو صحیح ہے کہ غلط میں جانتا ہوں آپ کا دل تھوڑا چھوٹا ہوا ہے لیکن دل چھوٹا نہیں کرنا آسمان نے اپنا کام کیا نبی کے آشک نے اپنا کام کیا اور یہ بھی بلیابی خوب جانتا ہے کہ بہتر ہزار کی فوج لے کر جنگ نہیں جیتی جا سکتی لیکن بہتر حسین کا غلام مل جائے تو پورا ملک جیتا جا سکتا ہے تو پھر سے ایک بار کلیر بولو پالا جوڑی میں آواز دیا جائے گا نکلو گے کی نہیں نکلو گے تو اپنے پیسہ اور اپنی گاڑی لے کر سب پاٹیوں کی ریلی میں تو چلے جاتے ہو رانچی بھی پٹنا بھی دمکا بھی دیوگر بھی جانتاڑا بھی جو دیسمبر میں پالا جوڑی میں ہونے جا رہا ہے وہ نبی کے آشکوں کی ریلی نہیں ہوگی ستہ کے چھاتی پر چڑھ کر مصطفیٰ کے آشکوں کا ریلہ ہوگا لگا دو چاروں طرف سے ہاتھ اٹھا کے لبائک یا رسول اللہ لبائک یا حبیب اللہ لبائک یا رسول اللہ یہ نعرہ اپنی اولادوں کی گھٹیوں میں پلا کے رکھو آخری حصہ گفتگو آج کی محفل کا ایک ہی مقصد ہے ذکر کربلا والوں کا ہو مغفرت کا ذریعہ بنے شوائب بابو کی والدہ محروم محترمہ کے لیے مرہومہ کے لیے بس ایک ہی مقصد ہے لیکن اس بارش اور بھونت کی پرواہ کیے بغیر یہ جو کافلے عشق آیا ہے اگر حکومت تجوری کھول کے کہتی کہ لے پانسو ہزار ٹکا دے رہا ہوں تو ایک معمولی انسان بھی کہتا رکھ اپنا پیسہ اس طوفان میں گھر سے نہ نکلوں گا لیکن زمین کے سینے پر اپنا وجود گاڑ کے بتا دیا جب ذکر ان کا ہوتا ہے تو ہم زمین نہیں دیکھتے ہیں ہماری روح کا پرندہ گمبدے خزرہ کا تواف کرتے رہتا ہے اس لیے ہمتیں چھوٹی نہیں شوائب مکھیا کی والدہ کے عیسیٰ لے سواب کیلئے یہ ایک محفل ہے بس آخری بات آخری حصہ حضرت جس قوم کی یولادوں کے ہاتھ میں پاور والا قلم ہوگا اس قوم کی یولادیں کبھی ڈر پوک اور بجدل نہیں ہوگی اور جب تک تمہاری یولادیں جاہل رہیں گی تب تک بگڑی ہیوی شکلوں کا پتھر دکھا کر تیری یولادوں کو ڈھرایا جائے گا اور اسی دیوار کو توڑنے کے لیے اداری شریعہ نے تحریک بیداری کا بگل پھونک دیا ہے الحمدللہ ہمت ہے تو مدھوپور میں نکاح حملے لے جاؤ دیجے بجا کے دکھاؤ مدھوپور کے بچے سمجھا دیں گے کہ کتنے بڑے سیٹھیا ہو اوقات بتا دیں گے یا حسین یا حسین یا حسین یا حسن یا حسن اب اس نام کی کرامت دیکھ اس نام کی کرامت دیکھ سبجھو چاہوں حضرت آنکھوں سے دیکھ لیجیے آج بھی ملک جس کا جھنڈا اس کا کنٹری جس کی پرچم اس کا ملک جس کا جھنڈا اس کا کنٹری جس کی پرچم اس کا کہاں گئے وہ اکل کے ٹورے جو میرے حسین کو صرف کربلا تک رکھتے اما میرے حسین کی حدیں سر حدیں کربلا نہیں ہے جہاں جہاں مصطفیٰ والے والوں کی دھڑکنیں باقی ہیں وہاں وہاں تک مصطفیٰ کا ملک دکھائی دے رہا تبجھو چاہوں تبجھو چاہوں تبجھو چاہوں اسٹیج والے بولیں گے تو آپ بول لیں گے ورنہ انہا لیلہ پڑھ لیں گے اچھی تقریر اسٹیج ہی ہم سے کرواتا ہے ورنہ مجھے معلوم ہے کہ کس منڈی میں کون سا مال نکالنا چاہیے ملک جس کا جھنڈا اس کا کنٹری جس کی پرچم اس کا کنٹری جس کی پرچم اس کا لیکن آنکھیں کھول کے دیکھ آنکھیں کھول کے دیکھ ملک ہے میرا بھارت وطن ہے میرا ہند جائے پیدائش ہے میرا انڈیا ہندوستان کا کوئی ایک شہر بتا دو کوئی ایک ملک بتا دو کوئی ایک گاؤں بتا دو کہ محرم کا چاند نکل جانے کے بعد گاؤں میں حسین کے نام کا جھنڈا نظر نہ رہا ہو یہ لہراتے ہوئے گاؤں کے ہرے لال جھنڈے بتا رہے ہیں ملک چاہیں جس کا ہو گاؤں تو حسین والے کا ہی ہے آہ زندہ باد زندہ باد آبادی چاہیں جس کی ہو عاشق تو یہاں حسین کا ہی رہتا ہے بے شک تو میں جہاں سے چلا ہو تھا وہیں آ جاؤں ہاں حضرت قضات ہو گئی ہے آہ کوئی تناؤں نہیں ہے کوئی ٹینشن ہو تو بتائیے گاؤں جب ٹینشن نہیں ہے تو مشکرائیے اور اب تقریر سنیے امارت جتنی اوچی ہو مٹی اتنی ہی مضبوط ہو بچانا ہے کعبہ بچانی ہے نبی کی شریعت تحفظ ہے مصطفیٰ کا دین بچانا ہے مصطفیٰ کی سنت بچانی ہے قرآن کی حرمت و عظمت میدان کربلا ہے مٹی کربلا کی ہے اب اس کو آپ کو سمجھانے کے لیے ایک چھوٹی سی دو منٹ کی بات کر دوں ایک بڑی خوبصورت جگہ خوبصورت پلیس اور خوبصورت ایریہ دیکھنے کے بعد میں نے کہا مفتی صفی اللہ صاحب سے حضرت یہ منظر بڑا خوبصورت ہے یہاں دو چار پانچ کٹھا نہیں دو چار بگہا زمین خرید کر ایک خوبصورت ادارہ لائبریری بنائیے انہوں نے غور سے دیکھا اور دیکھ کر مولانا مقبول سے کہا جی تو چاہتا ہے کہ یہاں ایک ادارہ بنے لیکن مٹی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے توجہ چاہوں توجہ چاہوں اگر سمجھ میں آوے تو بول دیجئے گا سمجھ میں آوے تو بول دیجئے گا مٹی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے میں نے کہا مفتی صفی اللہ صاحب یہ بلند پہاڑ یہ سبزہ زار یہ ندی کی دھارے یہ رات کی خاموشیوں میں پانی کشور یہ چاروں طرف ہریالی پنکھا نہ چلے تب بھی سردی کا احساس ہو کلائی میٹ بھی اچھا ہے ہریالی بھی بہتر ہے حسن بھی علاقے کانوں کھا ہے بچوں کے ذہن میں بشاشت اور کشادگی رہے گی زمین لے لیجئے ادارہ بنا دیجئے برجستہ انہوں نے کہا بلیابی صاحب جگہ تو بہت اچھی ہے لیکن مٹی ٹھیک نہیں ہے توجہ چاہوں توجہ چاہوں کیا کہا مٹی تو علاقہ تو بہت اچھا ہے مگر مٹی ٹھیک نہیں میں نے کہا جو مٹی آپ کے دروازے کی اسی کلر کی مٹی یہاں بھی ہے جس رنگ کی مٹی آپ کے آنگن کی اسی رنگ کی مٹی یہاں کی بھی ہے جس رنگ کا پانی آپ کے کونے کا اسی رنگ کا پانی یہاں کی ندی کا بھی ہے آخر مٹی میں قصور کیا ہے مولانا مقبول نے کہا مٹی کا رنگ تو وہی ہے کلر تو وہی ہے لیکن زمین دلدل ہے زمین دلدل ہے زمین دلدل ہے امارت کی بنیاد پڑ جائے گی چھت کی کوئی گارنٹی نہ ہوگی پیلر گار دیا جائے گا کب نیچے خسک کے چلا جائے کوئی گارنٹی نہیں اس لیے ہر امارت ہر مٹی پہ نہیں بنتی حسین مکہ کیوں نہیں کربلا کیوں نانا کا مدینہ کیوں نہیں کربلا کیوں بابا کا خیبر کیوں نہیں کربلا کیوں جواب ملے گا جبریل مٹی لائے تھے نانا کے پاس زندہ بات زندہ بات نعرے تکبیر نعرے رسالت ذکر شہدائے کربلا شہید آزم کانفرنس نعرے تکبیر تکریر سننی ہے تو آج سن لو توجہ چاہوں حسین جبریل مٹی لائے تھے جبریل مٹی لائے تھے وہ انجینئر تو نہیں تھے وہ فن تعمیرات کے ماہر تو نہیں تھے جواب دیں گے فرشتہ رب کا ہے مٹی جبریل اٹھائے ہیں فیصلہ تو نانا محمد الرسول اللہ نے کیا ہے نانا محمد الرسول اللہ نے کیا ہے میرے عزیز میرے عزیز اب میں عالم تصبر میں سوچتے رہا مولا حسین مکہ کیوں نہیں کربلا کے کاش یہ گفتگو میں کہیں اور حضرت کیا ہوتا ہے زندہ بات زندہ بات میں سمجھ سکتا ہوں کہ روایتی گفتگو سننے کے لوگ آ دی ہیں اور روایتوں کی روح سننے کے عادی نہیں چکی تاریخ کا مطالعہ شاید اس حد تک نہ ہو توجہ چاہوں میں کیا کونسا جملہ کہہ رہا تھا نانا کا مدینہ کیوں نہیں کربلا کیوں کربلا کیوں حسین مکہ کیوں نہیں کربلا کیوں جب آپ ملے گا حسین نانا کی دین کی عظمت بچانے چلا ہے اور حرم میں نانا نے خون گرانا حرام قرار دیا میں جانتا ہوں کہ جب مصطفیٰ کی شریعت بچانے اتروں گا تو ظالم حکمرہ پوری طاقت لگا کر شریعت پر حملہ کرے گا اور حسین حملے کو روکنے کے لیے دین کو بچانے کے لیے گردنے پیش کر دے گا خون حسین کا گرے گا حرم کی حرمت تار تار ہو جائے گی اس لیے کہ نانا نے حرم میں خون بہنا گرانا حرام قرار دیا ہے جانے والے حاجی حج سے ابھی لوٹ رہے ہیں پوچھو ان حاجیوں سے اے حاجیوں تم نے رات کی تنہائیوں میں کعبے کی دیواروں کو پکڑ کر سسکیا لے لے کر رب کی مغفرت رب سے مغفرت کی بھیق مانگی تم نے اللہ سے اپنے جرموں کی بخشش کی سند مانگی تم نے رب کائنات سے اپنے گناہوں سے نجات مانگا جس کعبے کی سمت رکھ کر کے پوری دنیا کا ایمان والا رب کا سجدہ کرے لیکن تم نے خانے کعبہ سے لپٹ لپٹ کر دردے دل تو سنا لیا لیکن تیرے گائل دلوں پر کعبے نے کوئی امید کا مرہم نہ رکھا لیکن جیسے ہی حاجی کعبے سے گائل دل لے کر مدینہ پہنچا ہے تو مدینہ کے تاجدار نے اس جانے والے گائل حاجی کے نہ صرف دلوں پر مرہم رکھا ہے بلکہ بکشش کی گارنٹی بھی لے لیا ہے نجات مانگا نعرے تقبیر نعرے رسالت ذکر شہدہ کربلا شہر مدینہ کی عظمت لیکن ان دنوں مفتی صاحب یوٹیوب کی کوک سے پیدا لیے کچھ حرام خور مولوی یزیدیوں کے ٹکڑا خور حرام خور مولوی امیر المومنین سگیہ دینا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت پہ انگلیاں اٹھاتے اور ان کو برا بھلا کہتے اور یوٹیوب کی کوک سے نکلے ہوئے کچھ گوئیے جن کو یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ صحابہ کی تزہیق کا شیر ہے یا صحابہ کی عظمت اور رفات کا مصرہ ہے اور میرے بچوں کو کیا پتا کہ صحابہ کی عظمت اور رفات کیا ہے سن سن کسی مولوی کی اقتداء اور پیروی کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ تم نجات پا جاؤ لیکن میرے آقا کریم کا فرمان ہے کہ میرے صحابہ مثلے ستارہ کے ہیں ان میں سے کسی کی پیروی کر لوگے نجات پا جاؤگے راہ راست پر آ جاؤگے اسی کا نام سرات مستقیم ہے اور جس کا نام امیر معابیہ ہے وہ کاتبِ بحی ہیں وہ کاتبِ بحی ہیں جبریل آیتیں لے کر آگتے تھے میرے آقا کی بارگاہ میں تلاوت فرماتے تھے مصطفیٰ تلاوت کرتے تھے امیر معابیہ لکھ نگاہ کرتے تھے زندہ آباد ارے تو تو بڑھ جا موبائل والا اب ذہن کو یہی روک لو مولا حسین آپ نے نانا کے دین کی امارت تعمیر کی کب تک کے لیے بول دو ارے زور سے بول کب تک کے لیے نانا کے دین کی امارت کی لائف کب تک کے لیے مدھوپور میں دیکھا ایک آٹھ منزلہ بیلڈنگ میں نے پوچھا ندیم بابو یہ کس کا ہے بولے یہ اپارٹمنٹ ہے اسی میں ایک فلیٹ میرا بھی ہے میں نے کہا پہلے کیوں نہیں بتائے میں کسان بھون یا ہوتل میں نہ ٹھار کے تمہاری یہاں رکھتا انہوں نے جواب دیا پیسہ تو پیمنٹ ہے لیکن ابھی چاب ہی نہیں دیا کب تک کے لیے سچ یہ ہے کہ تقریر سننے والے رہیں تب نا سمجھ میں آوے تو بولنا پورے مجمے میں یوٹیوبر کو ہی سمجھ میں آیا تو سب کو آگیا تو بول دو یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین مولا حسین کب تک کے لیے انہوں نے جواب دیا جیسے ہی نمبر لگایا گھنٹی بھی فون اٹھایا میں نے کہا میں مولانا بلیابی بول رہا ہوں ندیم فیزی نے فلیٹ لیا کہا جی سر میں نے کہا پیسہ پمنٹ ہے بولا فل پمنٹ میں نے کہا پھر کنجی کیوں نہیں دیتے ادھر سے جواب دیا کہ ابھی فٹنس ریپورٹ نہیں آئی ہے فٹنس ریپورٹ میں نے کہا تو ابھی انجینئر کو بھی بلالو سپروائزر کو بھی بلالو او بھرسیر کو بھی بلالو آرکیٹیکٹر کو بھی بلالو جس نے نقشہ بنایا اس کو بھی بلالو سیفٹی منیجمنٹ والے کو بھی بلالو تیری آفیس میں میں آ گیا جیسے ہی پہنچا اس نے ایک نقشہ نکال کے رکھا نقشے میں جب رکھا تو اس نے دکھایا دیکھئے یہی وہ میدان ہے یہی وہ اسی میدان میں پانی یہاں پر ہے کاش گفتگو سننے والے ہوتے ہیں بول یار بول یار پانی یہاں پر ہے پارکنگ یہاں پر ہے رہائش ادھر ہے سوئنگ پول ادھر ہے ساموہک لائبریری ادھر ہے اس کے بعد جو اوپر کے فلیٹ بنے ہیں اس میں اتنا نمبر ان کا ہے اتنا نمبر ان کا ہے اتنا نمبر ان کا ہے اور یہ والا ندیم صاحب کا میں نے کہا چاہ بھی دو والا ابھی فٹنس ریپورٹ نہیں آئے سب آگئے نقشہ ٹیبل پر رکھ دیا سمجھایا اس نے کہا سب کچھ اسی بیلڈنگ میں کیا کہا سب کچھ اسی بیلڈنگ میں میں نے کہا تو پھر ایک بات بتا دے کہ اس بیلڈنگ کی لائف کتنی ہے مولا حسین آپ نے جس دین کی یہ مارت بنائی اس کی عمر کتنی ہے کب تک اس بیلڈنگ کی عمر کتنی ہے انجنئر بول پڑا کہ جتنی اونچی یہ مارت تھے اسی اعتبار سے نیچے پائلنگ بھی کیا جہاں چالیس امیم کا رڈ چاہیئے وہاں چالیس امیم کا رڈ دیا جہاں تیس امیم کا چھڑ چاہیئے وہاں تیس امیم کا چھڑ دیا جتنے پربیم بدھنا تھا اتنے پربیم بادھا جتنے پربیس بدھنا تھا اتنے پربیس بادھا جتنی سیمنٹ دینی تھی اتنی سیمنٹ دیا جتنا بالو دینہ تھا اتنا بالو دینہ جتنی گٹی دینی تھی اتنی گٹی میں نے کہا پھر اس کی عمر بتا کاغ میٹریل کی کوالیٹی کے اعتبار سے لوہے کی مضبوطی اور زمین کی مضبوطی کے اعتبار سے اس بیلڈنگ کی عمر سو سال اس کے بعد کا کوئی گارنٹی نہیں اس لیے کہ سو سال کے اندر اندر لوہے کو مٹی ہونے سے کوئی بچا نہیں سکتا سمنٹ کو مٹی ہونے سے کوئی روک نہیں سکتا پتھر کی گٹی کو خاک میں بدلنے سے کوئی روک نہیں سکتا میں نے کہا اس بیچ میں اگر زلزل آ جائے تو زلزل آ جائے تو انجینئر جواب دیتا بیلڈنگ کے تعمیر کے میٹریل کی کوالیٹی کے اعتبار سے اگر فائی پوائنٹ کا زلزل آئے گا تو بیلڈنگ ہل کے رک جائے گی فائی پلس ہوگا بیلڈنگ جھومنے لگے گی سکس ہو جائے گا بیلڈنگ تہرنے لگے گی اس لیے کہ میٹریل کی لائف سو سال اب بلیابی عالم میں تصور میں ارز کرتا مولا حسین آپ نے جو نانا کی امارت کی امارت دین کی امارت جو بنائی ہے اس امارت کی عمر کتنی ہے جواب ملے گا قیامت تک اس امارت کو کچھ ہونا نہیں ہے اس لیے کہ میں نے نانا کے دین کی امارت میں بازار کا کوئی مال نہیں ڈالائے نبی کے گھرانے کا سارا مال ڈال دیا اے زندہ باد زندہ باد اللہ اکبر اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد اللہ اکبر زندہ باد میں نے باہر کا کچھ نہیں ڈالا ہے باہر کا میں نے کچھ نہیں ڈالا ہے سب نبی کے گھرانے کا پڑا ہے سب رسول کے گھرانے کا پڑا ہے میرے عزیز میرے امام احمد رضا سے بڑا عاشق اہل بیت کون ہے دھرتی پہ لا لا لیکن میں اپنی قوم کے جوانوں سے ہاتھ جوڑتے کہوں گا جو کربلا میں نہ ہوا ہے وہ اپنے گاؤں کی سڑکوں پر مت کرو جو کربلا میں نہیں ہوا اپنے محلے میں مت کرو ارے مناؤ یاد حسین ٹھوک کے مناؤ پوری طاقت سے مناؤ اور اتنی طاقت اور عقیدت سے مناؤ کہ جس راستے سے تیرا قافلہ گزر جائے گزرنے والے کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائے اور کفر کو کہنا پڑے کہ جب غلام اتنا اچھا ہے تو امام کتنا اچھا رہا ہوگا جب غلام اتنا سابر ہے تو امام کتنا سابر ہے یہی دس دن کا تو موقع ملتا ہے جہاں تم اپنی اولادوں کو فن حرفت کا ہر فن سکھا سکتے ہو لیکن جس قوم کے نوجوان لوہے کی چوڑیوں کا بوجھ اٹھانے کے عادی ہوں اس قوم کی اولادیں کبھی اسلام کے لیے تلوار نہیں اٹھا سکتی اور جن قوم کے بچوں میں جس قوم کے بچوں میں نبی کی سنتیں بچانے کا جذبہ ہو اس قوم کی اولادوں کو کوئی کافی رانکھ نہیں دکھا سکتا لوگوں کی تلوار کی چمک سے گردنیں کٹ جائیں یہ کوئی گارانٹی نہیں لیکن نبی کے یاشیکوں کی چمک سے کفر ہر دور میں کٹا ہے آگے بھی کٹے گا شرط یہ ہے کہ اپنے آپ کو تیار کرو آخری بات ارز کروں گا آخری بات جھار کھڑ میں اردو پٹک کے زبا کر دی گئی مدرسے کو زمین کھوڑ کے گاڑ دیا گیا ہمارے بچوں کو لیبر بنا دیا گیا تم سری پتھر توڑو گے اس سے بیشک کچھ نہیں کرو گے لیڈر پائدہ کرو لیڈر لیڈر پائدہ کرو لیڈر پائدہ کرو اب مسیدے بنانے کا مسئلہ نہیں ہے مدرسوں کی تعمیر کی کب مسئلہ نہیں ہے بلکہ بنی ہوئی مسیدوں کے بچانے کا مسئلہ ہے بنے ہوئے مدرسوں کو چلانے کا مسئلہ ہے اور یہ کام مدرسوں کو چلانے کا مسئلہ ہے 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 موسیقی